اسلام علیکم برنال لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیوں کہ مریم نواز صحب اللہ اس وقت صبح نو بجے جب ابھی میں تیار ہو رہا ہوں اپنے آفز جانے کے لیے وہ جناب پہنچ گئی ہیں پولیس کے پاس اور انہوں نے پولیس والی بھردی پہن لی ہے آئے 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 بہت پیاری لگ رہی ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں مریم نواز صحبہ کا دریکٹ جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں بات میں نے اور کرنی ہے لیکن تھوڑا برنال والی بات میں کر لوں نا برنال والی بات یہ لے تھوڑا ساں دیکھ لیں جناب دیکھ لیں آئے 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 سار جی کمال ہے یقین کرو کمال ہے کمال ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایوی کڑی سی یہ بھی عورت ہے لاہور بیدیاں ٹریننگ سینٹر میں لیڈ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریٹ ٹھیک ہے یہ وزیر علیہ مریم نواز مہمان خصوصی اور سار جی میں کی دکھاما دانو میں ایک منٹ آجا مریم سہبہ آجا 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 مریم نواز سہبہ آجا یہ آئے آ رہی ہے آ رہی ہے شیرنی دیکھو تو صحیح دکھاؤ اہل اہل پہچانو ارے نادانو اسے پہچانو یہ ہے شیرنی مسلم لیگ نون کی اصلی شیرنی دیکھا جناب تنقید کرنے والوں کا آج مو بند ہو گیا ہے نا کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے پولیس کی پہنی تھی آج الیٹ فورس کی پہن لی ہے اور اتنی پیاری ما شاہ اللہ لگ رہی ہیں دیکھ لیں آپ کافی حکم مزہرے پیش بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے مریم نواز جناب میں مانے خصوصی ہیں اور انہوں نے وردی پہن لی ہے کرتب دکھا رہے ہیں یار کرتب ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گئی وہ اب آئیں جناب برنال شرنال آج پھر ختم ہوئے گا ختم مارکیٹا جو جنہیں لینے لے لو اور حال پہلا برنال نہیں ختم ہویا جی کال جڑی نشائی دی تصویر شایع ہوئی ہے آئے 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 پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے بغیر نشے تو ایدی شکل کی میں بڑھ دی ہے اے پتہ لگ گیا اور میں مجھ سے لکھوا لو کہ جو یہ امین گھنڈا پوری اور یہ جتنے اس کو منسٹر ملنے جا رہے ہیں نا یہ اس کے لیے پڑیوں اور چرس لے کے جاتے ہیں آپ کو بتایا امین گھنڈا پوری تلاشی دیتا ہے ہفتے ہفتے کی خوراک اس کو دے آتا ہے یہ سارے انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ساڑھا جڑھا چرسی لیڈر ہیں اور بغیر چرس دے ایک دن بھی نہ گزارے اور یہ وہ رہی نہیں سکتا رانہ سنولہ کی بات ٹھیک تھی لیکن انہوں نے دباؤں میں ڈال کے تو جناب انہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عمران خان کی کتنی جھوٹی تصاویر شائع کرتے ہیں ادھر میں نے بتایا ہے اس نے میک اپ والا بندہ ادھر ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے وہ میک اپ کر کے اس کو ٹی وی کی اوپر میڈیو کی اوپر تقریر کرتے ہوئے گفتگو باہر نکلتے ہوئے وہ کرتے ہیں گھر میں یہ ایسے ہی رہتا ہے یہ نشے میں ایسے نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے یہ میرا فکرہ آپ کو یاد ہوگا نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے اور تنہا رہ گئے پکی بات ہے جو عمران خان نے وہ ایک سپینش خاتون کو ہاتھ دکھایا تھا نا یہ یہ ایسے کر کے ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم سیاست میں حصہ لوگے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو وہ اب مرحلہ قریب آ گیا ہے سیاسی قتل میں تو سیاسی قتل کی بات کر رہا ہوں نا تو وہ اس کا سیاسی قتل ویسے ہو گیا ہے اس وقت قدرتی نا محول تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہے آپ کو قاضی فائز عیسی ڈبل رول میں آ گئے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں ذینی طور پہ وہ سخت اسٹیبلشمنٹ کا وہ نام بھی نہیں سننا چاہتے اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ امران خان بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں سننا چاہتا تو یہ ان کے نظریات ادھر سے مل رہے ہیں لیکن ادھر سے امران اور قاضی فائزی سے کیا آپس میں نہیں بنتی نہیں بنتی ٹھیک ہے اور امران کا کون سے نظریہ ہے اس کا کوئی یہ نظریہ نہیں ہے کہ جناب میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ کروں گا اور یہ ہے وہ ہے نا وہ ختم ہے تو جناب فیصل وارڈا کو آج انہوں نے طلب کر لیا ہے یہ اب ڈائریکٹ لڑائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ججز کی فیصل وارڈا کون ہے ویسے میں فیصل وارڈا کو ذاتی دور پہ پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ خود امریکی رہا ہے پہلے یہ اس لیے ڈی سیٹ ہوا تھا یہ امران کا بھوپو بنا ہوا تھا اور پہلے قومی اسمبلی کا تھا ادھر سے استیفہ دیا پھر سینیٹر بنا تو امران خان نے اس کو بڑا شلٹر دیا ہوا تھا کہ یہ بھوپو ہے تو بات یہ ہے کہ اب اس کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ سرنڈر اس نے بھی امریکہ کی وہ سرنڈر کی ہے نا پالیسی سیٹیزنشپ اس کو بھی نہیں بننا چاہیے اور یہ کیسے بنا ہے نہ یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے نہ نور لیگ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے بن گیا ہے سر ایک بات مانیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا موسن نکوی شباز شریف کو آنکھیں دکھا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جی شکر کرو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جناب وزیر عظم بناو یہ رانہ سنہولہ نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا اور فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے اور نور لیگ نے بھی کہا ہے کہ شکر کرو کہ موسن نکوی نے وزارت عظمہ کی جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں کی آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ کون ہے اب یہ دونوں جو منتخب ہوئے ہیں سینیٹر تو سیاسی پارٹیوں کے لیے شرم کا وقام ہے نا لیکن ساری سیاسی پارٹیوں در وہ سب ایک ہوئے وہ ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اس کی ظلف کے اسیر ہوئے یہ جب ادھر وہ آتا ہے نا ساری جیزیں ساری ڈھیر ہو جاتے ہیں جیسے کمر جب عید باجوا کو ریسنٹلی انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی قانون نہیں تھا اور جاج صاحب نے بھی انتہا کار دی تھی جی قانون نہیں ہے فیلال میں چھ مہینے کا سٹے دیتا ہوں قانون نہیں ہے تو بعد میں چھ مہینے کے بعد اس کو جناب ایکسٹینشن اس کی کار دینا سبحان اللہ جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب جاتے جاتے تھے بلکل جوڈیشری دی کٹیہ ہی ڈبوک ہے کم از کم اتنا دو سٹینڈ لے لے دے کہ نہیں آپ بڑے اچھے آپ رائیڈ جج تھے لیکن جاتے جاتے وہ کہتے ہیں جاتے جاتے بھی برا کرنے والے انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا اور جب بھی جاگے گی قوم تجھے مرنا ہوگا ہے یہی خلق کی آواز تجھے سولی چڑھنا ہوگا آئین جو توڑا ہے تُو نے تو اس کی سزا کم تو نہیں کم سے کم جو سزا ہے تخت پہ چڑھنا ہوگا ہاں تجھے مرنا ہوگا آپ تجھے مرنا ہوگا یہ میں نے نظم لکھی تھی جب ہماری عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی پرویز مشرف کے حوالے سے تو جناب فیصل وادہ کو انہوں نے بلالیا ہے یہ فوج کے نمیندے ہیں موسیٰ نکوی اور فیصل وادہ ٹھیک ہے یہ فوج کے نمیندگی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سینیٹر بنے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں ہیں نہ نون لیگ میں تو بس تسی آپ ہی سمجھاؤ کیے تھے کی نہیں تو گروپ لائف انشورنس کے دوست جو رابطہ کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ جاری رکھیں اٹھائیس مئی سے پہلے پہلے فوری اپنا نام لکھوائیں شناختی کارڈ بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قیم کریں تاکہ آپ کا کیس ہم فائل کر دیں آپ کا جب کیس فائل کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا فوری طور پہ اس کا چار سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو ہے ہم انشاءاللہ لاہور میں بھی کیس لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں لگ گیا ہے کٹھے ہی ہم نے فائل کیے تھے تو لاہور میں بھی اب لگنے والا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ